موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید افشا آج کی ہماری ریسپی ہے پروٹین سیلڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لینے اگلے ہوئے چنے ایک کپ کھیڑا ایک باریک کٹا ہوا گاجر لینے ایک باریک کٹی ہوئی پیاز ایک میڈیم سائز میں باریک کٹا ہوا بندگو بھی لیا میں نے باریک کٹی ہوئی ہاف کپ ٹو میڈیم سائز میں ایک باریک کٹا ہوا آلیو آئل ون ڈیبل سپون پودینہ دیا ہے میں نے باریک کٹا ہوا ون ڈیبل سپون سب سے پہلے ہم نے ایک بول لے لینا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے اگلے ہوئے چنے ایک کپ چنے میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیے تھے چنے ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹا ہوا کھیرہ ایک ادت ٹوماٹر میڈیم سائز میں باریک کٹا ہوا ایک عدد ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے ایڈ کر لی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر گاجر بھی میں نے باریک کٹ کر کے رکھ لی تھی بند کو بھی لیا میں نے ہاف کپ باریک کٹی ہوئی تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید آسان آسان ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ تمام چیزیں ہم نے مکس کر لی ہیں تو اب اس میں ایڈ کریں گے پودینہ باریک کٹا ہوا پودینہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون پودینہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلیو آئل آلیو آئل میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کالا نمک ایڈ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون کالا نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ پاودر کالی مرچ پاودر آپ حسبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں لیا ہے وان فورٹی سپون نمک اور کالی میٹچ ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ زبدہ سی سیلٹ ریڈی ہو چکی ہے تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکہ سرکہ میں نے لیا ہے وان ٹی سپون سرکہ ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ زبدہ سی سیلٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم سیلٹ کو سرونگ ڈش میں نکال کے اس کو سیلٹ کریں گے اور یہ دیکھئے کتنی کلر فل سی سیلٹ ریڈی ہوئی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ